کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ ضروری نہیں کہ آپ کا سمیں خراب چل رہا ہو کئی بار سامنے والے کا زیادہ اچھا چل رہا ہوتا ہے ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی اور اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ماہ ایف ایم کا یوٹیوب چینل اور دبائیں بیل آئیکن ایک بار ایک راجہ کے کوئی سنتان نہیں تھی راجہ نے کہیں ویدیوں کو دکھایا حکیموں کو دکھایا لیکن فائدہ نہیں ہوا راجہ نے منتیں مانگیں لیکن فائدہ نہیں ہوا آخر کار راجہ نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے عمر ہو چلی تھی راجہ کے لیے کوئی اترادی کاری چاہیے تھا تو راجہ کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے اس نے ایک شاندار سا محل بنوایا اور اس محل کے دروازے پر گنیت کا ایک فارمیلہ لکھوا دیا اس کے بعد پورے راجہ میں اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی اس گیٹ کو کھول دے گا جو بھی محل کے دروازے کو کھول دے گا یہ محل بھی اس کا ہو جائے گا اور وہی اگلا راجہ راجہ کا ہوگا اس دن کے بعد سے جن لوگ کو گنیت آتی تھی انہوں نے دماغ دھوڑانا شروع کیا کچھ لوگ وہاں سے لکھ کر کے لے گئے یاد کرنا شروع کیا کہ کیا ہو سکتا ہے کیسے یہ فارمیلہ سالو ہوگا کیسے وہ دروازہ کھولے گا کافی میتھمیٹیشن وہاں آئے بھی انہوں نے آ کر کہ وہاں پر پریکٹس کی لیکن بات نہیں بن پا رہی تھی فائنلی دوسرے راجہ کے کچھ بڑے میتھمیٹیشن آئے تو ایک دن ایسا آیا کہ لوگ تھکھ آر کے جا رہے تھے تین لوگ وہاں بچے تھے دو تو دوسرے راجہ کے بڑے بڑے میتھمیٹیشن تھے اور ایک نورمل سا دکھنے والا لڑکا تھا جس کو دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ وہ دھیان وغیرہ کرتا ہوگا یوگا کرتا ہوگا تو وہ بھی وہاں کھڑا تھا راجہ نے کہا کہ بیٹا تمہیں الگ لگ رہے ہو میتھمیٹیشن نے تو اپنا دماغ لگا لیا گھنی تکیوں نے تو اب آپ آؤ آپ آ کر کے اس فارمیلے کو سال کرو تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں مہاراج میں تو یہ پر کھڑا ہوں آپ مجھے بیٹھنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دیجئے ان کو سال کرنے دیجئے اگر انہوں نے سال کر لیا تو بڑھیا باتیں راجہ بن جائیں گے انہوں نے سال نہیں کیا تو میں کر لوں گا ان دونوں نے صبح سے لے کر کے شام تک دماغ لگا لیا لیکن وہ فارمیلہ سال نہیں ہوا انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس نے یہ فارمیلہ بنایا ہے جو سال نہیں ہو رہا ہے آخر ایسا کیا ہے جس سے دروازہ کھلے گا فائنلی اس لڑکے کا نمبر آیا جو بیٹھا ہوا تھا جو لگ رہا تھا کہ صادق ٹائپ کا تھا لڑکا اس کو بلائے گیا وہ گیا دروازے کے پاس دروازے کو ایسے دھیرے سے دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا جیسی دروازہ کھلا لوگوں نے اس سے سوال کرنے شروع کی کہ آپ نے ایسا کیا ٹیکنیک لگایا آپ نے ایسا کیا فارمیلہ سال کر دیا تو اس لڑکے نے کہا جب میں وہاں بیٹھا تھا آنکھیں بند کر کے سوچ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی فارمیلہ ہی نہ ہو دروازہ بینہ فارمیلہ کا تھا جس میں کسی بھی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں تھی صرف اس کو جا کر دھکیل نہ تھا اس لڑکے کے جواب سے راجہ جی امپریس ہوئے اس کو اترادھیکاری بھی بنایا یہ چھوٹی سی کہانی مزیدار کہانی بہت سیمپل سی بات سکھاتی ہے زندگی میں کئی مار مشکلیں ہوتی ہی نہیں ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی پرابلم ہے لیکن پرابلم بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اپنے آج پاس ہی آپ کو سیلیوشن ملے گا اسی لئے آپ سے بولتا ہوں حوصلے کے ساتھ مسکان کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا